اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی بیلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں آپ لوگ کو سکھاؤں گی کہ کس طرح سے آپ ایک پون کا کیک بنانے کے لیے یعنی ایک ایک بیس سپنج کیک بنانے کے لیے کس طرح سے آپ چمچ کا استعمال کریں یعنی کوئی میجرنگ کب یا گرام میں ہم کوئی بھی چیز ایڈ نہیں کریں گے اور یہ چمچ گھر کا اہم چمچ ہوگا کوئی ٹی سپون ٹی بل سپنگ کچھ نہیں ہوگا بلکہ ایک گھر کے اہم چمچ سے جو ہر گھر میں موجود ہوتا ہے بس اسی سے ہم اچھا سا سپنج بنائیں گے سپنج آپ دیکھ چکے کتنا پاپاک بنایا ہے یہ چمچ سپنج بنائیں گے ہم اس چمچ سے آج اپنا سپنج بنائیں گے وانیلا سپنج تو سپردس سپی بھی آپ میں بلکل بسکپ نہیں کریں تو میدہ لینا ہے میدہ اس طرح سے آپ نے لینا ہے ٹھیک ہے چمچ سے آپ اس طرح سے میجر کریں گے تو یہ چھے چمچ آپ نے میدہ لینا ہے ٹھیک ہے زیادہ بڑے بڑے پہاڑ نہیں بنائیے گا چمچ کے بس سمپل سا آپ نے میدے کے اندر اس کو ڈالنا ہے اور نکال لینا ہے جس طرح سے میں نے نکالا ہے یہ ٹھیک چھے چمچ میں نے میدہ لیا ہے اب اس میں اسی چمچ سے میں دوں گی بیکنگ پاورڈر ٹھیک ہے اس لئے میں آپ کو باکس بکھا دیا ہے کہ میں کہیں سے میجر کر کے نہیں دکھا رہی چمچ میں آپ کو باکس میں سے نکال کر دکھاؤں گی کہ کتنا میں اس میں بیکنگ پاورڈر ٹھیک ہے جو چمچ کی نوک ہوتی ہے بس اس کو تھوڑا سا آپ لوگوں نے بھر لینا ہے ٹھیک ہے بس اتنا ہی بیکنگ پاورڈر جائے گا کیونکہ میں دو انڈو والا سپنج بتا رہی ہوں اگر کسی سے خدا خاصتہ کچھ گلتی بھی ہو جاتی ہے تو آپ کا زیادہ کوئی چیز ویسٹ نہیں ہوگی لیکن اس ریسپی سے آپ بنائیں گے تو آپ کا پورفیکٹ سپنج بنے گا ہی بنے گا اچھا اب بیکنگ سوڈا میں نے کس طرح سے لیا جو چمچ سے میں نے بیکنگ پاورڈر نہ پا تھا اس کو تھوڑا سا باہر کر لیں مطلب اندر کی طرف کر لیں تو آپ کا بیکنگ سوڈا ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ بیکنگ پاورڈر کرنے شان ہے اور اس سے تھوڑا اندر کر کے میں نے بیکنگ سوڈا ایٹ کر دیا بس اس طرح سے بیکنگ پاورڈر اور پیکنگ سوڈا چلے دے گا کوئی ٹی سپون کوئی ٹی بول سپون کچھ بھی نہیں استعمال کریں گے چھانیں گے اور چھاننے کے بعد آپ نے اس کو بہت اچھا سا مکس کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ہینڈویس ہے اور یہ تو ہر گھر میں ہی ہوتا ہے انڈے وغیرہ پھیٹنے کے لئے آپ کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے اس کو مکس کرنے کے لئے آجاتے ہیں اب انڈے ہم بیٹ کریں گے کیسے انڈے بیٹ کریں گے بغیر ال ایلیکٹر بیٹر کے بہت آسانی سے جس پانچ منٹ آپ کو لگیں گے اور بہت اچھا سا فوم بنا لیں گے آپ نے کیا کرنا ہے ایک بہت نیٹ اور کلین باؤن لینا ہے نہ تو گریسی ہو نہ ہی اس میں کسی قسم کا پانے کا ایک ڈراب بھی ہو ٹھیک ہے بہت اچھے سے آپ نے اس کو ڈرائے کرنا ہے اب انڈو کی زردی الگ کریں گے اس کے لئے بھی میں کسی قسم کا کوئی ٹول استعمال نہیں کر رہی میں اپنے ہاتھوں سے ہی زردی الیدہ کر لیتی ہوں بہت آسانی سے بہت آسان ہی سے آپ زردی کو رہیدہ کر سکتے ہیں سفیدی کے ساتھ بلکل آرام سے بہت ساف سترے ہاتھ ہیں ہم ساف سترے ہاتھوں سے ہی کام کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کسی بھی ٹول کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالی نے ہمارے ہاتھوں کو اتنی خوبصورتی سے تخلیق کیا ہے کہ ہم اس سے ہر کام کر سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں کسی قسم کے ٹول کی کوئی ضرورت نہیں ہے دیکھیں کہ اتنی آسانی سے میں نے زردی کو رہیدہ کر دیا ہے اس کے لئے ڈریفرنڈ طرح کے ٹول ساتے ہیں زردی کو علیتہ کرنے کیلئے لیکن کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ ہاتھوں سے اچھے طریقے سے کام کر سکتے ہیں تو پھر اتنے مہنگی مہنگی چیزیں خریدنے کی ضرورت نہیں ہے آرام سے زردی علیتہ ہو جاتی ہے چمچ وغیرہ سے بھی الگ کریں تو ہو جاتی ہے اس میں ٹوٹنے کا خطرہ لیتا ہے تو زردی ہم نے علیت کر لی ہے اس کو میں ہلکا سا ہی چمچ کی مدد سے پھٹ لوں گی آج چمچ چمچ ہی ہوتا رہے گا پوری ویڈیو میں آپ جب تک اچھا سا سپنچ کیک بنانا نہیں سیکھ لیتے بس میں نے چمچ کا نعرہ لگاتے رہا ہے تو اس کو ہم نے پھٹ لیا اس کو سائٹ میں کر دیں گے اب آ جاتے ہیں سفیدی کو بیٹ کرنا ہے کیسے بیٹ کریں گے وہ ہی اپنا ہینڈ بس لیں گے اور اس کو اچھا سا اس میں چھانک بنانا شروع کریں گے ٹھیک ہے اس میں ہلکا ہلکا سا فوم بنانا شروع ہوگا تو اس کے بعد آپ اس میں شگر پاولر ایٹ کر کریں گے شگر آپ گھر کی شگر کو پیس لکے رکھ لیے گا اچھے سے گرائنڈ میں اور سامنے رکھ لیے گا اور اس میں دو دو ٹیبل اسپون کر کے آپ نے چھے ٹیبل اسپون یعنی چھے چمچ ڈالنے ہیں چینی ٹھیک ہے ٹیبل اسپون بول گیا میں نے غلطی سے چمچ ہی بولنا تھا مجھے چھے چمچ آپ نے چینی ڈالیں گے پسی ہوئی چینی ڈالیں گے لیکن دو دو کر کے ڈالنے ہیں ٹھیک ہے دو دو چمچ کر کے ڈالیں گے اس لیے کہ ہمیں اچھا سا فوم بنانا ہے اگر ساری شگر آپ ایک ساتھ ڈال دیں گے تو ہمارا جو فوم ہے ہمارے ہاتھ سے بلکل نہیں بنے گا الیکٹرک بیٹن ہوتا تو پھر بھی بن سکتا تھا لیکن ہاتھ سے طرح مشکل ہوگی جلدی کالا کام کریں گے پانچ منٹ لگیں گے آپ نے دو دو منٹ تین تین منٹ کے گیپ سے اس میں شگر ایڈ کرنی ہے اور اس کو اچھا سا بیٹ کرنا ہے یہاں میں بلکل بھی ویڈیو کو اسکپ نہیں کروں گی کٹ نہیں کروں گے آپ کے سامنے ہی اس کو بیٹ کر کے دکھاؤں گی کس طرح سے میں ہاتھ سے اس کو بیٹ کروں گا اور اس میں کس طرح سے چھانک بننا شروع رہا ہے ٹھیک ہے اب ہم مزید اس میں دو ٹیبل سپن شگر ایڈ کریں گے اچھا سا فوم بناتے جائیں گے اور مجھے دونوں ہاتھ اس لیے استعمال کرنے پڑ رہے ہیں کیونکہ میں ہوں لیفٹی تو میرا سیدھا ہاتھ زیادہ اچھا بہت نہیں کرتا جتنا کہ لیفٹ ہینڈ میرا کر رہا ہوتا ہے تو اس میں زیادہ زیادہ پاور ہوتی ہے تو میں الٹے ہاتھ سے ہی اچھے طریقے سے اس کو بیٹ کر رہی ہوں ٹھیک ہے اس لیے میں دونوں دونوں ہاتھ استعمال کر گئے ہوں آپ اپنے ایک ہاتھ سے بھی آرام سے اس کو بیٹ کر سکتے ہیں اچھی والی سی ایکسسائز ہو جائے گی ہاتھوں کی یہ دیکھیں میرے ہاتھ بار بار آپ کو پتہ ہے بلٹ رہے کیونکہ مجھے زیادہ ہے لیفٹ ہینڈ سے کام کرتی ہوں رائٹ ہینڈ سے بھی کام کرتی ہوں کیونکہ میں لیفٹ ہی ہوں تو میری زیادہ فورس لیفٹ ہینڈ میں ہی ہوتی ہے تو اچھا سا دیکھیں اس میں فوم بڑھ رہا ہے میں بلکل تھوڑا سا یہاں پہ میری ویڈیو لیندی ہو جائے گی کیونکہ صرف فوم بڑھ رہا ہی مشکل کام ہوتا ہے ایک سے لیکن بن جاتا ہے ہاتھ سے بھی آپ اچھا فوم بنا سکتے ہیں یہ ویڈیو میں نے اس لیے بنائی ہے جن لوگوں کے گھر میں الیکٹرک ویڈر نہیں ہے بیکنگ کا کسی قسم کا کوئی سمان نہیں ہے وہ ایک اچھا سپنج آرام سے بنا سکتے ہیں اور دو انڈوں سے آپ بنائیں گے تو آپ کو پریکٹس بھی ہو جائے گی اچھی والی پریکٹس ہو جائے گی آپ کو کہ آپ کی کوئی چیز ویسٹ بھی نہیں ہوگی اور آپ احسا احسا سے آپ زیادہ انڈوں کا بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ آخر کے دو چمچ رہ گئے ہیں یہ بھی شکر چلے جائے گی اس کو بھی ہم اچھا سا پھیٹیں گے اور جب تک کہ اس میں اچھا سا فوم بھی بن جائے گا کمپلیٹ فوم بنانا ہوتا ہے اگر آپ کانچ کا باؤل لیں گے تو آپ اس کو نیچے سے جھاک کی دیکھیں گے تو اس میں سفیدی آپ کو نظر آئے گی بیٹھی ہوئی آپ نیچے سے سکوپر کر کر دیکھیں گے تو آپ کو نیچے سفیدی بیٹھی ہوئی نظر آئے گی ٹھیک ہے اگر آپ اس کو اس طرح سے نہیں سمجھ پا رہے گے کس طرح سے کمپلیٹ فوم بنے گا ٹھیک ہے پیٹ کرتے نہیں کرتے لیں گے جیز پانچ سے چھ منٹ لگیں گے بلیو میں اس سے زیادہ آپ کو ٹائم نہیں لگے گا اور اس میں اچھا سا فوم بن جائے گا تو یہ آپ کے سامنے فوم اس میں اچھا سا بن گیا ہے ہاتھ سے ہی آپ میں نے پیٹ کیا کوئی لگتے پیٹر یوز نے کیا اب جو زردی ہم نے پھیٹ کی رکھی تھی وہ اس میں ہم ایٹ کر دیں گے اس کے بعد اس میں ہم آئل ایٹ کریں گے تو یہ زردی والے چمچ سے ہی میں نے آئل ایٹ کر لیا اور بوتل سے ہی ڈائریک نکال رہی ہوں تاکہ آپ کو اس بات کا یقین رہے کہ یہ میں کام سب کچھ اندازے سے ہی کر رہی ہوں isi چامچ سے کر رہی ہوں ڈائریک بوتل سے ہی میں نے اس میں دو چمچ ڈائٹ کردیا اسی اس جن پہ آپ میں 출ございます اور ب three ری Pragueत foul سکر رہا تھے جو میں بھول دی تو میں اس کو میکس کر رہا پہ پھر اس میں بنگا سف سی وایٹ کروں گا ٹھیک ہے تاکہ آپ کو اندازہ رہے تو fاقی ٹی سپونڈ ٹھیک ہے تھے جو چمچ للے ڈائیں تھی چیزیں مکس کرنے کے بعد اس میں ہم نے جو ڈرائنگ ریجن چھان کے رکھے تھے میدہ بیکنگ پاورا اور بیکنگ سوٹا اس کو بھی ہم ایڈ کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے سارا میدہ آپ نے ایک ساتھ نہیں ڈالنا ہے دو دو تین تین ٹیبل سپن کر کے ڈالیں گے چھڑک چھڑک کے جیسے ہم ڈال دینا بلکل اس طرح سے چھڑک کے ڈالیں گے اور اس کو ہینڈویس سے اچھا سا فولڈ کرتے رہیں گے فولڈ آپ نے ایک ہی ڈائریکشن میں آپ اس کو فولڈ کریں گے تو آپ کا اچھا بیٹر بن جائے گا اور یہ ڈاؤن بھی نہیں ہوگا یہاں جو ہم نے ایک فوم بنایا ہے بڑی محنت کی ہے تو یہ مین چیز ہوتی ہے ایک بیسے سپنج کی بنانے کی تو میں نے اس طرح سے تھوڑا تھوڑا کر کے فلار ایڈ کیا ہے یہاں پر ویڈیو کو میں نے تھوڑا سا سپیڈ بڑھاتی دی تاکہ آپ کو زیادہ لمبی ویڈیو دیکھنے کی زیبت نہ کرنی پڑے اور چیزیں سمجھ میں بھی آ جائے میں ہلکے ہلکے ہ ہی چلا رہی ہے ہیتنا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں تھوڑا سا ڈرائے ہو رہا تھا تو میں نے آپ دودھ ایڈ کر دیا تو دودھ بھی مڈائرک پتی سے ڈال رہی ہوں سامنے آپ کے چمچ لیا اور تین چمچ میں نے ڈال دی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے میں نے اس میں دو سے تین یا چار ٹیبل سپن تک اس میں دودھ جا سکتا ہے تاکہ میرا ایک اچھا سا بیٹر ریڈی ہو جائے تو بیٹر کی کنسیسیسی میں آپ کو چیک کروا دیتی بس اس طرح سے آپ کا بیٹر ہونا چاہیے جب بھی آپ کوئی بھی کیک بنائیں آپ کا بیٹر ایسا ہی ہونا چاہیے کیک ٹین لیا ہے یہاں پہ بہت سارے لوگ ہلتی کرتے ہیں کہ بناتے دو انڈوں کا ہے اور ڈالتے اس کو چار انڈوں کے ٹین میں ہے تو آپ نے یہ چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اگر دو انڈوں کا کیک بنا رہے ہیں تو آپ صرف چار اور پانچ انچ کا ہی کیک پین یوز کر سکتے ہیں اس سے بڑا کیک پین یوز کریں گے تو آپ کا کیک جو پھیل جائے گا پھولے گا نہیں ٹھیک ہے یہاں پہ پانچ انچ کیک پین یوز کیا ہے اگر چار انڈوں کا بنا رہے ہوں تو پھر آپ سکس انچ کا پین بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ ہائیٹڈ پین ہے تو اسی میں میں بناتی ہوں زیادہ تر اپنا دو اور تین انڈوں کا کیک تو بہت اچھا سا بن جاتا ہے یہاں پہ کڑھائی کو میں نے پری ہیٹ کیا تھا میں اگر اون کے بنا رہے ہیں جب ہم کوئی الیکٹر بیٹر کوئی بیکنگ ٹول یوز نہیں کر رہے تو ہم اون بھی یوز نہیں کریں گے کڑھائی میں بنائیں گے کوئی بھی پتیلی کڑھائی کچھ بھی لے لیں پری ہیٹ لازمی کرنا ہے اسٹینڈ لازمی رکھنا ہے آنچ درمیانی رکھنا ہے تو تیس میرٹ میں میرا یہ کیک بہت زبردست بیک ہو گیا تھا دھوئے ہوگتے ہوئے آپ کو نظر آرہے ہوں گے اور اب اس میں چیک کریں گے کہ یہ اندر سے ایک اچھا سا کوک ہوا ہے یا نہیں پلکل پرفیکٹ بنا ہے اچھا سا سوفٹ سپنج بنا ہے آپ لوگ بھی ضرور اس ریسیپی سے اپنا اچھا سا سپنج بنا سکتے ہیں ریسیپی پسند رہے تو ایک لائک ضرور کیجئے اللہ حافظ